تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ اور آج ہمارے ناشتے میں ہیں یہ علی جان کے لئے ملک شیک اور یہ علی جان کا انڈا روٹی اور یہ ہزبنڈ کا انڈا روٹی میں ابھی فی الحال کچھ نہیں لینے والی تو ابھی جو ہے نا مجھے لگ رہی تھی بہت زیادہ گرمی تو میں نے بنایا ہے اپنے لئے تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے اور پانی ڈالا ہے یہ ہم دودھ میں جو چھاچ بناتے ہیں میں نے وہ والی بنائی ہے پتہ نہیں اب کچھ لوگ بناتے ہیں یا نہیں لیکن ہم پاکستان میں جب زیادہ گرمی ہونے لگتے ہیں تو یہ بنا کے پیتے ہیں اور یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اس سے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور دماغ بھی ایک دم تھنڈا ہو جاتا ہے اور گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے تو آپ سب اس کو ڈرائی کر کے دیکھئے گا تو ابھی جو ہے نا ہم نے دوبارہ سے کنگا بنا لیا ہے ابھی ماشاءاللہ سے اس کو ہم کچھی لسی کہتے ہیں وہ ہی دور میں بنائی ہے ابھی دوبارہ امی آئی ہے میری دیورانی میری ناند چالا جلدی نیچے آؤ جلدی جلدی آؤ اور ادھر سے لیں گے بچوں کے لئے پاپکان بھائی کیسے دے رہے ہیں بھائی کیسے دے رہے ہیں فریش ہے کیسے دے کیسے رہے ہیں یہ لے کر چلو بڑی ممہ کو دکھانے ہیں جاؤ دو دوار نہیں کھانے آپ نے چالو بیسے تو بہت لڑ رہے تھے کہ یہاں پہ امی میں باجی سب نے ملکے جو ہلا دو تھیلیاں پھائی ہے دو تھیلی بچوں میں تقسیم کے پہ لڑ رہے تھے الگ الگ ہو اب پیٹ فول ہو گیا پیٹ فول ہو گیا پیٹ فول نہیں ہوا دل نہیں ہے پیٹ فول نہیں ہوا دل فول ہو گیا پیٹ فول نہیں ہوا دل فول ہو گیا نہیں دل نہیں کرنا دل نہیں کرنا اچھا دل نہیں کرنا تو ابھی جو ہے نا میرے ہسپرنڈ بھی ادھر آ چکے ہیں اور ابھی ہم جائیں گے گھر واپس یہ شاپنگ میں نے اپنی امی کو دکھا دی ہے فل حال کے لیے جو ہے نا ہم نے سوچا ہے کہ کھانا سب ایک ساتھ کھاتے ہیں یہ میرے دیور بیٹھے ان کے ساتھ آج کھانا کھائیں گے ان کے گھر پہ ان کے آج ہم ہیں مہمان ادھر جی آ گیا ہو گیا ہے ہمارے گھر کا سالن اور ادھر بنا ہو گیا ہے ہمارے گھر پہ کیمہ میرے دیور والوں کے گھر پہ کیمہ اور یہ ہمارے والا سالن دونوں ملا کے گرم کرتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں گھر واپس ہزبنٹ جا رہے ہیں بائک پہ اور میں اور میرے بچوں کے ٹیم ہم جا رہے ہیں اپنی گاڑی سے تو میری گاڑی جو ہے نا آج میں نے ادھر پارک کی ہے تو یہ جو ہے نا میں نے اپنے لئے پوفیوم لیا ہے اور ایک جو ڈالی ہے ہاں دو کے نا میں نے کہا پہلے ایک پہن کے دیکھیں کہا اس کے بعد دوسرے لوں گی پہلے دو لے رہی تھی پھر میں نے ایک کر لیا تو ابھی جو ہے نا علی بیٹا پہننے جا رہا ہے پھر دیکھیں گے کہ کیسا لگتا ہے یہ پسند آیا آپ کو میں نے کہا گھر میں آئے کچھ نرم نرم سا ہونا چاہیے کیسا لگ رہا دکھاؤ اچھا لگ رہا ہے صحیح ہے پسند آیا ہے ایسے اور لے آؤ ٹھیک ہے کھلا کھلا ہے نا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹارٹ کرتے ہمارا آج کا ولاغ اور آج ہمارے ناشتے میں ہے یہ علی جان کے لیے ملکشیک اور یہ علی جان کا انڈا روٹی اور یہ ہزبینڈ کا انڈا روٹی میں ابھی فی الحال کچھ نہیں لینے والی کس کا انڈا ہے پھر مرگی کا انڈا ہے تمہارا انڈا ہے مرگی کا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے اچھو ٹھیک ہے چھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناشتہ کرو تو آج ہم بنانے ہوگئے ہیں چاول اور چاول بنا کے ہم جائیں گے کھوڑا پکنک بنانے کے لیے کھوڑا بچوں کو گینے پھرانے کے لیے آج ہم جائیں گے میری نند کے بچوں کو کھوڑا سیار کروانے کیونکہ بڑی ایت میں نا سبھی مشروف تھے اس بیچ میں نا بچوں کا ٹائم چلائی گیا تو بچے تو چھوٹے جد کرتے ہیں کہ ہمیں لے چلیں اور وہ ان کا رائٹ بھی بنتا ہے کہ بچوں کے بھی چھوٹیاں بھی چل رہی ہیں پھر فیسٹیول ہو تو اور بچوں کے لیے ہی زیادہ سوچنا پڑتا ہے تو میں نے میری نام کو کہے ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر تو ابھی جو ہے نا مجھے لگ رہی تھی بہت زیادہ گرمی تو میں نے بنایا ہے اپنے لیے تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے اور پانی ڈالا ہے یہ ہم دودھ میں جو چھاچ بناتے ہیں میں نے وہ والی بنائی ہے پتہ نہیں آپ کچھ لوگ بناتے ہیں یا نہیں لیکن ہم پاکستان میں جب زیادہ گرمی ہونے لگتی ہیں تو یہ بنا کے پیتے ہیں اور یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اس سے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور دماغ بھی ایک دم تھنڈا ہو جاتا ہے اور گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے تو آپ سب اس کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا جیسے ہی آپ کے ہزبنٹ شاپ سے آئیں آپ ان کو یہ بنا دیں یا باہر سے آئیں تو ان کو یہ بنا دیں تو بہت ہی ان کو سکون مل جاتا ہے تو بچوں کو بھی کوشش کریں کہ لازم پلایا کریں ابھی میں نے یہ بڑا سا مگا بنایا تو اس میں سے آدھا علی جان کو دوں گی اور آدھا میں خود پیوں گی آج بچوں کو اتنی گرمی لگی ہے کہ سارے بس ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں کہیں جا ہی نہیں رہی یہ دیکھیں روم کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ایسی کہتے ہیں بس بند نہ کرو صبح میں نے بند کیا ہے صبح میں بند کر دیتے ہیں آج بند ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں ہم لے ادھر ہی بس بیٹھنا ہے گرمی بہت زیادہ ہے آج بہت زیادہ گرمی ہے نا آج ہم نہانے نہیں جائیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے بچے دیکھو تا تھی اتنا زیادہ گرمی پڑ رہی ہے بہار کل میری طبیعت کیسے خراب ہو گئی تھی ہیٹ سٹرک ہو جائے گا یہ پرینک کیا جائیں گے جائیں گے موڈ خراب نہیں کرو کل تم لوگوں نے میرا پرینک خراب کیا اس لئے میں نے کہا تم لوگ ان کے ساتھ بھی پرینک کروں لیکن پھر فوراں اداس ہو گئے میں نے کہا چلو بچوں کا اداس نہ کروں چلو یہ لو یہ آپ کے ففٹی ففٹی یہ آپ کے یہ لو حیدر آپ کے یہ علی آپ لو یہ حیدر آپ کے اور یہ ہم آت کے چلو سب کے ففٹی ففٹی جاؤ چیز لو توتے کو رکھ کے جانا کاشف تو ابھی جائنا ہم نے دوبارہ سے کنگا بنا لیا ہے ابھی ماشاءاللہ سے یہ اس کو ہم کچھی لسی کہتے ہیں وہ ہی دودھ میں بنائی ہے ابھی دوبارہ امی آئی ہے میری دیورانی میری ناند بچے بھی ادھر کے چلے گئے تھے امی والوں کی طرف یہ لو آپ اٹھا آپ اٹھا پیئے کہ بتاؤ کیسے میٹو بھی آ رہا ہے پینے کہتا ہے مجھے پلاو وہ دیکھو اس کو بھی کرمی لگی ہوئی ہے آج کرمی بہت زیادہ اسی لیے ہم نے دوبارہ بھی بنا لیا گی بچے کھیل کود کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ ہی کرمی لگتی ہے تو ادھر جہالی بیٹا ریڈی ہو رہے جانے کے لئے ایکسائٹیڈ ہو بہت ایکسائٹیڈ ہو بتاؤ میری یاد نہیں آئے گی مجھے کہہ رہا ہے آپ بھی ساتھ چلو یہاں پہ جانے اس کی ساری پیکنگ ہو گئی ہے اور آج ان کے ماموں کی کول آئی ہے کہ اس کو میرے بھانجے کو میرے پاس بھیجو کچھ دن آپ کی ماموں نے بھولا ہے ایسے آپ کو میں کہیں بھیجتی ہوں میرا دل ہی نہیں کرتا آپ کے ماموں نے اتنا کہا ہے کہتے ہیں کوئی نہیں میرے پاس صرف پانچ چھے دن کے لئے بھیج دو ہاں سچی میں ماموں کہتا ہے پھر چھوٹیاں ختم ہو جائیں گی ہاں جہاں جانے وہاں جانا آپ کے لئے میں ماموں کے پاس اتنا خرچہ ہوگا میں آپ کو خرچہ دے کیا ہوں گی بیٹا گھومنے پھرنے کا آپ کو میں خرچہ پورا خود دوں گی ماموں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ساری چیزوں کا میں پروپر حساب کر کے دیکھ کیا ہوں گی اس میں آپ کی سینڈل رکھ دیا میں نے جب ضرورت ہو تو سینڈل پہن لینا ٹھیک ہے چلو ابھی جاؤ نحالو جلدی کرو جاؤ شبش اس کے پپا کہہ رہے ہیں اگر اس نے جانا ہے تو ٹیب نہ لے کے جائے ایسے ہی جائے اور یہ مجھے سکھا رہا ہے کہ ماما آپ کیا بولنا مجھے کہہ رہا ہے آپ پپا کو بولو لے کے جانے دو کوئی بات نہیں بچہ ہے بچے مجھے سکھا رہے ہیں کہ ایسے بولو تو یہ مامو کے گھر جا رہا ہے تو میرے ہسپنڈ کہہ رہا ہے ٹیب نہ لے کے جائے اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس ہے نہیں آپ کے پپا نے چھپا دیا آپ کے پپا کہتے ہیں وہاں پہ سلمان کے بچے گرائیں گے تو توڑ دیں گے پتہ نہیں آپ کے پپا نے اپنی علماری میں نہ رکھ دیا مٹا اب اس کو ٹیب کے بغیر سکون نہیں آئے گا مامو کے گھر جانا یا ٹیب ہاں جا بھی رہا ہوں ٹیب بھی لے کے جاؤں گا واہ واہ تمہاری بدماشی واہ تمہاری بدماشی ہے ٹیب نہیں ملے گا تمہارا پپا کہتا ہے ایک چیز یا تو مامو کے گھر جائے یا تو ٹیب لے کے جائے مامو کے گھر جائوں گا تو ٹیب کیوں نہیں لے گا وہاں پہ مامو کے بچے شرارتی ہیں توڑ فور ڈالیں گے نہیں توڑ گے اگر توڑا تو بھر میں ان کو بتاؤں گا توڑا تو بتاؤں گے توڑ بھی سیسے بچے توڑ بھی نہیں سکتے کیوں اٹھا کے تو دکھائیں وہاں میں اپنے اس میں رکھوں گا کس میں رکھو گے اپنے بیگ میں رکھے گا بہر بہر اپنے بیگ کا اشارہ کرتا ہے اس میں رکھوں گا ان کو پتا نہیں وہ بیگ سے نکال نہیں لیں گے اچھا ایسے نکال لیں گے یہ دھر ہے بہر مامو ساری چوب یہاں توڑ کے چلے گے ایسے نکال لیں گے ہاں ایسے نکال لیں گے تم دیکھتے رہو گے نکال کے کھیل کے توڑ کے پھینک دیں گے میں مامو بیٹک میں تھا ایسے بیٹھا ہوا تو پرانا ٹیب دیکھا اللی کا یہ اللہ ٹیب لے کے آیا اللہ نے کہی اور ہا دی ابھی وہ پھینک رہے کبھی ہاں ایسے میں نے فوراں پکڑ دیا ہاں بتاؤ پھر میں ٹیب کو نیچے گلنے سے پہلے ہی پکڑ دیا تھا نہیں جاؤ پھر بس بتاؤ ٹیب کیوں نہیں لے کے جانے دے چھٹی منانے جاؤ ہے تو میرا ہے تو آپ کا چھٹی منانے جا رہے ہو تو ٹیب ساتھ میں ہوگا تو چھٹی کیا مناؤگی ٹیب کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ٹیب کے پھار دیا ہوتا ہے بتاؤ ایک دیکھ تو اچھا دیکھتا سارا لیکن اگر تین یا چار دن پورا دن نہیں دیکھے گا تو کیا ہوگا میں بھی تو دکھاں میں بیٹھا لاتا ہاں ابھی دیکھو صفیان کا موبائل خراب ہو گیا ابھی صفیان بھی تو چھپے ہاں تم رہت نہیں سکتے ہو موبائل کے بغیر ٹیب کے بغیر بتاؤ ابھی ٹیب چاہیے یا ماں کے گھر جانے دو میں سے ایک چوئیس کریں نہیں لے رہے ٹیب اپنے پاس اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے وہی تو کہہ رہے ہیں ادھر اپنے پاس رکھیں گے ٹیب کے بغیر جاؤ تاکہ انجوائے تو کر سکو گھوم پھر تو سکو کہتا میں جائنٹ ویند گھوموں گا اور پتہ نہیں کہتا میں بڑے والے جائنٹ سویمی پول میں بھی جاؤں گا سلائٹ ہو گئے ہاں سارے اس میں جانا ساری چیزوں میں انجوائے کرنا ستین تراب کو بھی دیکھنا ہاں ستین تراب کو بھی مل لینا ٹھیک ہے اب اس کا موڈ خراب ہو گیا کوئی بات نہیں اب ہم کیا کریں اس میں ہماری کیا گلتی ہے تمہارے پپا کے پاس ہے ٹیب تھوڑا ہس بھی لیا کرو اکدی ہس بھی لیا کرو ٹیب کے بغیر اب تمہارے پپا کو میں کیا بولوں تمہارے پپا نہیں مانے گا میری بات پتہ ہے نا تمہیں تمہارے پپے تمہارے پپے کا جو فیصلہ ہے نا اٹل ہوتا ہے بس ہے نا سفیہ ان کو پتہ ہے نا تمہیں پتہ نا سفیان کیسے کہہ رہے تھے بتاؤ تو سی یو ٹی فیملی کو تو بتاؤ کیا کہہ رہے تھے آپ بولو بچہ ہیں لے کے جانے دو ابھی اس کو موڈ دیکھو گے کرو کرو نہ کرو نہ نہیں کرو نہ مامو کے گھر نہیں جا رہا نا بتاؤ ہاں مامو کے گھر نہیں جا رہا نا نہیں چاہیے مامو کی گھر جانے ہیں اپنے پاس اپنے پاس رکھو دیکھو جنگی ہے دیکھو گے تو بات پتہ چلے گی دیکھو گے تو بات پتہ چلے گی تمہارے پاس دو منٹ ہے دس تک گنوں گی ایک دو آہ اس تو اس تو دیکھ رہے ہیں تین بازو ہٹا کے چار پانچ دیکھو بازو ہٹا دیا بازو ہٹا دیا اس نے یہ جان بوجھ کیا ایسے کر رہا ہے ایکٹنگ کے بات چاہو بھائی ہم آپ کو جانتے ہیں وہ دیکھو سر ہے اچھا پرینک تھا اچھا پرینک کیا لے جو لے جو ٹیب لے جو پرینک تھا یہ دیکھو اس نے اپنا چارجر بھی چیپ میں ڈال لیا ٹیب کا کہتا ہے چارجر تو میں لے کے جاؤں گا کوئی ٹیب کھیلے نا میرے بغیر جب ہم چھوٹے تھے نا ہم بھی یہی کرتے تھے اسگر بھائی کے پاس نا گیم ہوتی تھی اسگر بھائی اس کو چارجر ساتھ لے کے جاتے تھے اور اس کو لوک میں رکھ کے جاتے تھے پھر بھی ہم پتہ نہیں کیسے کیسے جگار مار کے کھیل لے دیتے ہیں اب یہ بھی کہتا ہے میرا ٹیب ہے تو میں چارجر لے کے جاؤں گا یہ چارجر نکال لے میں ویسے تو رسا ہوا ہے سفیان چارجر نکال اس کا وہ تار ٹوٹ جے گی وہ تار ٹوٹ جے گی ہوئی اچھا چھوڑ دو چھوڑ دو سفیان چھوڑ دو گستے والا یہ بہت چلو ٹھیک ہے لے جاؤں ہم نے تمہارے ساتھ پرینک کیا ہے ٹیب کا پس پپا بنا بتایا جو ہاں میں نے خود اس کے ساتھ پرینک کیا میں نے کہا اس کا ٹیب رکھ دیتی ہوں اس کو کہتی ہوں بغیر ٹیب کے جاؤ دیکھتی ہوں کیا کرتا ہے میں نے کہا یہ بولے گا مجھے ماموں کے گھر ہی نہیں جانا ٹیب نہیں ہے تو یہ دیکھو جیب میں ڈال رہا ہے پھر سے اب بتاؤ ٹیب کہاں ہوگا جلدی ڈونڈو ڈونڈو اور لے جاؤ نہیں اسی روم میں ہے ڈونڈو اور لے جاؤ جلدی ڈونڈو اب دیکھو ڈونڈنے میں لگ گیا بیگ میں نہیں ہے پکی بات بیگ میں نہیں ہے پکا پرامیس بیگ میں نہیں ہے بیگ میں نہیں ہے ہاں یہ کہہ رہا ہے علی کو نہ جانے دو دیکھو سفیان کا بھی دل نہیں ہے میرا بھی دل نہیں ہے ہم تمہارے بغیر اداس ہو جائیں گے علی کیوں حالت تھا آپ نے بڑھ رہا ہی کچھ ہے کیا آپ نے کھلا تھا جان وہ تمہارے ماموں نے اتنا پیار سے کہا ہے کہ اس کو میرے پاس بھیج دو کچھ دن کے لئے مامو نے کہا چلو کچھ دن میرے گھر ہم کہتے ہیں تمہارے مامو کو علی کہہ رہا میرا دل نہیں کر رہا بول دے اجیسے اجسے ایسے نہیں تو کیسے بتاؤ بول دوں میں کہتے ہوں علی کہہ رہا میرا دل نہیں کر رہا نے کہا بول دوں بول دو بول دو چلو مامو کو فون کرتے ہیں وہ فون کا ہے فون کا ہے بول دے بول دے تم جاؤ گے اس کے کال نہیں ہوتی اس کے کال نہیں ہوتی اس میں سیم ہے اس میں بھی تو سیم لگی ہے اس میں سیم رہی ہے اس کو پتہ ہے ہاں ہاں ہمارا دل نہیں کر رہا بس چھوڑ دو چھوڑ دو ہم نہیں کرتے کال نہیں کرتے مامو کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو دے دوارے دے دو اس پو دے دو بس مجھے دو ہم کال نہیں کریں گے نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے ہار گے بولو آئی کوئک میں دے دوں گی بولو آئی کوئک بولو کپیلے میں ڈھونڈوں گا اور آئے ڈھونڈوں گا واشنو میں ٹیاب رکھتے ہیں کوئی کیا کیا چلو آئی کوئٹ بول دیا سنو ٹیاب لینے کے لئے تمہیں باہر جانا پڑے گا میں ایسے نہیں دوں گی باری دوو نا نہیں وہ میری سیکرٹ جگہ ہے آئے آو سفیان تم بھی جاؤ تو یہ رہا لیکا ٹیاب میں نے دیکھ لیا ہے میں نے دیکھ لیا ہے کہا رکھا تھا نہیں ادھر نہیں تھا ادھر تو بلکل بھی نہیں تھا نہیں بس چھوڑو آجو آپ گاڑی صاف کریں آجو نہیں نہیں بتاؤں گی وہ میری سیف جگہ ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی سیف جگہ نہیں نہیں سیف جگہ سیف جگہ کبھی نہیں بتاتے میں نے بلک میں بھی نہیں ڈالا مجھے پتہ ہے تم چلا کو بلک میں دیکھو گے چلو آجو گاڑی صاف کریں جل جل میں نے کہا کہ میں تری سے ناراض ہوں کہ تھا میں نے جانگا پھر تو اپنے مامو کے گھر کیوں گیا تھا اس دن ہاں تم چھوڑ کے گئے کہ اس کو میں نے کہا میں تو صرف ایک دن گیا تھا ہاں یہ تو پیسرے دن نہیں اب اس کا مامو دور ہے نا اسی لئے یہ اتنی گرم ہے ٹیاب پھلے کے جا رہا ہاں کوئی بات نہیں ٹیاب پھلے کے جا رہا ہاں اب بیٹے کی ٹکر کیا ہوگا ٹیاب پھلے کے جانے دیں بچہ ہے کوئی بات نہیں اللی نے ڈائیلاؤگ سکھایا بچوں نے توڑ دینے نہیں کہتا ہے میں ان کو توڑ دوں گا میں بچا کے رکھوں گا اللی کے جانے پھر وہ بلیک والا پھلا ہے بلیک والا کا کوڑ ہی نہیں پھلا ہاں ابھی مامو بکینوں اس کا کوڑ پھلا جاتا ہے ہاں کیا کہتے ہو نہیں بس یہیں لے کے جاؤ تو اس میں اس کی سیٹنگ ہوئی پڑی ہے پھر اس میں سیٹنگ کرنی پڑے گی اس کو اس کی پھر وہ دوسری آئی ڈی بنے گی چلو لے جاؤ لیکن خیال رکھنا کہہ رہی ہوں تمہیں اتنا مہنگا میں نے اپنی پوری سیلری جی جان لگا کہ میں نے یہ لیا تھا آپ کے لئے یہ سو یاد رکھنا چلو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹیپ ڈال کیا سر آئے اپنے بیگ میں آخر اس لڑکے نے اپنی منوانی کیا ہے موسیقی زور دے رہے ہو دلوا رہے ہو دون اگا دون اگا تم دے رہے ہو تم دلوا رہے ہو زور دلوا رہا اگا میں ہسوا بھی رہے ہو کیا ہسوا بھی رہے ہو ٹھیک ہے ڈی وڈی عالی تمہیں میری یاد نہیں آئے گی ہاں بھی کوار پہ بات کر لوں گا کوار پہ بات کرلوں گا تو اللہ حمد اللہ سے ہم ابھی بکنا چکے ہیں دلوا رہا اکھٹکا ہوں اس سلام علیکم اللہ علیکم السلام کی کو کون ہے یہ جاندے اسے کون ہے آج میں نے بڑا وہ کہا کہ آپ جانا نہ جاؤ لیکن علی نے کہا نہیں میں آج جاؤں گا مامو نے مجھے بلایا ہے ہاؤں گا ملو تسیں ملو تسیں ملو تسیں ملو کیوں سلام پرو گندہ بچا